طلاق یافتہ لڑکی کا رشتہ ہے ایک چھوٹی بچی بھی ہے اچھا شوہر سے اس نے چھین لی ہے کہتے ہیں شوہر ظالم تاخرشہ نہیں دیتا لڑکیوں گھر میں لاتا تھا جب بیوی مہکمہ ہوتی تھی اس سے شادی کرنا اور چھوٹی بچی کو پالنا کیسا ہے دیکھو بچی اگر کوئی عورت کسی غیر مرد سے شادی کر لے یعنی غیر مرد سے مراد تو اس کے شوہر کے خاندان کرنا ہو تو عورت اپنے ساتھ بچی نہیں لے جا سکتی بچی شوہر کو دینی پڑے گی ابھی خواتین ایسے موقع پر الزام لگاتی ہیں وہ یہ کرتا تھا وہ وہ کرتا تھا فلانا کرتا تھا تو اس نیک دنیا میں کوئی بھی نہیں آج کل بات ہی ہوتی ہے کہ بچی کے لیے باپ سے بڑا باپ سے اچھا سرپرس اور رہبر کوئی بھی نہیں ہے سوتیلہ باپ کبھی بھی سگے باپ کی جگہ بہت کم ہوتے ہیں سمال لیتے ہیں لیکن نیچرلی ایسا ہوتا نہیں ہے وہ نہیں سمال سکتا اور پھر آگے بچی کو جو خطرات ہوتے ہیں سوتیلے باپ سے وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں بہت زیادہ خطرناک بہت کم بہت شہوت پرستی کا دور ہے یہ تقویر للہیت کا دور نہیں ہے بڑے بڑے مذہبی گھنانوں میں ایسے ایسے کیس آئے ہیں کہ وہ عورت خود بچی کو سمالتی پھرتی ہے اپنے شہر سے اس لئے شریعت کا حکم ہے عورت کہیں شادی کرے بچہ کس کے حوالے کر دے شہر کے حوالے کرے باقی یہ تو پھر کومن الزامات ہوتے ہیں وہ یہ کرتا تھا وہ بھائی وہ جو کرتا تھا وہ اپنے لیے کر رہا ہے بچوں کے لیے باپ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں بیٹی کے لیے تو بہت غیرت ہوتی ہے باپ میں تو اس لئے بچی کو باپ کے حوالے کریں یہ جو آج کل ایک بہت چل گیا ہے یہ مسئلہ پھر یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا خواتین کو جب طلاق ہوتی ہے تو الزامات بہت لگتے ہیں اس میں کچھ صحیح ہوتے ہیں کچھ بہت غلط بھی ہوتے ہیں تو البتہ یہ ستیلے باپ کو چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے بھائی تم شریعت کا حکم یہ ہے کہ بچی شہر کے حوالے کرو سمجھ رہے ہو نہیں کرتی تو آپ اس معاملے میں نہ پڑھیں یہ آپ کا میٹر نہیں ہے وہ بچی پھر بھی لاتی ہے تو آپ اس کو بچہ سمجھ کے پال لیں یہ بتا دیں جب اس کا اوریجنل باپ آئے گا نا بچہ لینے تو میں بیٹ سے ہڑ جاؤں گا میں فائٹ نہیں کروں گا سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے بھائی تم لائی ہو پالو تمہارا پھڑا ہے شوہر کے ساتھ وہ جانے اور تم جانو میں شریعت کا مسئلہ بتا دیتا ہوں رہنا چاہے بہت اچھی بات ہے ایک بچی پا لیں گے اس کا ثواب ملے گا بہت اچھی بات ہے لیکن جس دن وہ آیا یا ان کی طرف سے کچھ لوگ آئے تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے ان سے لڑوں گا کیونکہ اس سے آدمی کو بہت غیرت آتی ہے کہتے ہیں بیٹی میری یہ تو کون ہوتا ہے بیچ میں آکے کباب میں ہٹی قتل ہو جاتے ہیں اس پہ بیٹی میری ہے تو کون ہے بھے تو آکے تو ٹھیک ہے بیوی ہے نا تیری میں نے طلاق دے دی یہ کھلا ہو گیا تو تو جان یہ جان بچی میری ہے تو کباب میں ہٹی کیسے بن رہا ہے بھے تو کون ہوتا ہے آنے والا یہ غیرت کے مسئلے ہوتے ہیں ایسے موقع پہ آپ بول تو بھائی جب ان کا باپ آیا میں پتلی گلی سے بھاگ جاؤں گا تم جانو اور یہ جانے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اوریجنل باپ جو ہوگا یہ اوریجنل ہونے کی علامت ہوگی غیرت بند ہونا اگر نہیں یہ کہہ رہے کوئی بات نہیں اس کا مطلب کچھ مسئلہ ہے تو نیا بیوی جھگڑا کر لیتے ہیں لیکن غیر کو اب مرد نہیں برداشت کرتا کہ بیٹی میری ہے اور تو آ کے بیچ میں کہہ رہے کہ کہاں رہے گی تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا بچے کی ماں سے پھٹا ہو بچے کی ماں بھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنے والی وہ مجھ سے چھین لے میں مان لیتا ہوں چلو جی بچے کی ماں ہے کبھی باپ چھین لیتا ہے کبھی ماں چھین لیتی ہے لیکن ستیلے باپ کو اوریجنل باپ کے ہوتے ہوئے کباب میں ہڈی بننے کی بالکل اجازت نہیں ہے اس میں قتل ہو جاتے ہیں گلے دب جاتے ہیں مارپی ٹانگیں وہاں کے ٹوڑی جاتی ہیں بڑے مسائل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کہ تم دونوں ٹانگیں وہاں بیٹھو بیوی کو بتا دو بھئی یہ بچی لاؤ میں اپنی بیٹی سمجھ کے پالوں گا لیکن جہاں ان کے سسرال یا تمہارا فڈا کھڑا ہوا میں بیچ میں نہیں پڑھو گا سمجھتے ہو تم کسی مفتی سے فیصلہ کروا لینا یا جو بھی شریعت کا حکم ہوگا تم جانو میں جانو میں اس میں لڑوں گا نہیں اس سے یہ غلط ہو جائے گا یہ زیادہ وہ بن رہا ہوتا ہے فنٹر صحیح ہے نا جو اوریجنل باپ ہے اس کا پھر بہت غصہ آتا ہے تو کیا پھر موہ ٹوٹتا ہے تو پھر مجھے آگے بتاتے ہیں اس نے میرے جبڑا توڑ دیا یہاں ہوا کرتا تھا آج کل یہاں ہو گیا میں کہا تم بہترین کام کیا وہ کہہ رہا ہے وہ شراب پیتا تھا وہ لڑکیوں کو میں کیسے بھیج دیتا اس کو ابے تو اس کا باپ بن کے تو فیصلہ کر رہا ہے اس کا باپ اللہ نے اس کو بنایا تجھے بنایا ہے وہ جو مرضی کرتا تھا وہ کہے گا میں کرتا ہوں نا تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے تو ہمارے بچوں کا کب سے باپ بن گیا دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں غیرت مدل لوگوں کیسے واقعات ہوتے ایک دن کیا ہوا میرے پاس ایک کیس آیا میاں بیوی کا جھگڑا تھا بسی بتا کے بیان ختم میاں بیوی کا جھگڑا تھا اچھا بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا جھگڑا میاں بیوی کا تھا تو جب ان کی کمپرومائز ہوا نا تو ایک تحریر لکھوائی گئی تحریر لکھوائی گئی کہ آج کے بعد شوہر بیوی کو یہ خرچہ دے گا اور بیوی شوہر کی یہ اطاعت کرے گی پوری عورت نے کہا کہ اس میں بچوں کا بھی لکھو کہ بچوں کے لیے شوہر اتنا خرچہ دے گا کیا کرے گا بچوں کا باپ اتنا یعنی جھوڑ پیدا ہو رہا ہے طلاق نہیں ہو رہی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کے ہم نے لکھ لیا ایک ریٹن میں ایک چیز لکھ لی میں ہی تھا اس مسئلے میں پڑھا ہوا میں نے لکھ لی لڑکی نے کہا کہ بچوں کا بھی جو ہے نا باپ لکھ کے دے گا بچوں کی مد میں یہ 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 دے گا میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں سوال ہی بیدہ نہیں ہوتا کہتے ہیں نہیں لکھوں گا میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں مجھ سے بڑا بیغیرت کوئی نہیں ہے میں لکھوں کل بچے بولیں گے آپ جو ہمیں یہ خرچ کر رہے تھے نا ایگریمنٹ کی وجہ سے کر رہے تھے خرچا پتہ نہیں خوش تھے خوش تھے یا نہیں تھے چونکہ جھگڑا ہوا تھا لکھوایا گیا تھا اپا سے اس نے بولا بھائی تیرہ میرا جو جھگڑا ہے اس کا لکھوا بچے جتنے تیرے ہیں اتنے ہی میرے بھی ہیں میں باپ ہوں تیرے مشورے سے نہیں خرچ کروں گا میں میں نے کہا یار خدا کی قسم دل چاہ رہا تو اس کو گلے لگاؤں لیکن میں نے کہا بھی یہ سالس کے لیے مناسب نہیں ہوتا نا کسی ایک کو فیور دے وہ تو اس نے کہا میں نے کبھی ظلم یا تو چرزی ہو ہیروینچی ہو بچوں کو ٹورچر کر رہا ہو مار رہا ہو بھوکے مر رہے ہو تو ایک الگ بات ہے نا پھر تو ظالم ہونا ثابت ہو گیا نا وہ تو ایک الگ بات ہے اس میں تو ہم بھی لکھوائیں گے بھائی تو لکھ ظالم نہیں ہے نارمل باپ ہے جھگڑا میاں بی بی کا ہے بچوں باپ کا تھوڑی ہے وغیرہ میں کیوں لکھے دوں بھائی تو یہ یہ آئی کیو لیول ایسا اللہ نے کم لوگوں کو دیا ہے میں نے کہا یہ غیرت مند آدمی اس نے کہا میں تیری وجہ سے تھوڑی دوں گا اپنے بچوں کو کہ تیرے خیانے پر میں اپنے بچوں پر کل تو بڑے ہو کر بولے گی میں نے لکھوایا تھا جو تمہیں یہتنے پیسے دیتے ہیں میں نہ لکھواتی تو نہیں دیتے یا کہا میری کیا دو ٹکے کی عزت رہ جائے گی میں جتنے تیرے بچے ہیں اتنے کیا ہیں اور تسے زیادہ میں بھی خیر خواہوں اس کا ایسا میرے سامنے بول لیا ہے میں نے کہا دل جارا تھا الگ سے اس کو بولوں well done چھپکے سے نا خاندانی ڈٹا رہے خاندانی لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں سمجھتے ہو یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں سے لکھوا رہے ہیں کہ بچے کو محبت دے گی ماں کہہ گی تیرے مشورے سے میں اپنے بچے کو محبت شوہر لکھوا ہے نا بیوی سے یا تو بیوی ظالم ہو چرسی ہیروینچی ٹائپ کی کوئی مل گئی بچوں کو کبھی چولے پہ رکھ کے آگئی کبھی طبعے پہ بڑھا دیا اس صاحب کی بیوی اگر ہو پھر تو لکھواتا ہوا سمجھ میں آتا ہے آدمی کہہ گا بھئی تو نہیں کر رہے نارمل ماں ہو اور باپ لکھوا رہا ہو کہ تُو بچے کو جب روئے گا دودھ پلائے گی تین بچ کے پانچ منٹ پہ دودھ پلانے کا ٹائم شروع ہوگا ایک قانون اس ٹیم پیپر بھی لکھ رہے اور پھر تُو بچے کو دن میں پچاس دفعہ پیار کرے گی ٹھیک ہے نا بچہ جب روئے گا تو تُو گوت میں اٹھائے گی یہ ساری شکھیں ماں کہے گی تُو ہی جن لیتا پھر کیا خیال ہے بھائی تیرے مشورے سے نہیں یہ میرا بیٹا ہے میری ممتہ ہے تمہارے مشورے سے میں اس کو محبت نہیں دوں گی تو جیسے ماں کو غیرت آئے گی جو اوریجنل ماں ہوگی پڑوسیوں کا بچہ لے کے آئے گی پھر ہو سکتا ہے اس کو غیرت نہ آئے لیکن اپنا بچہ ہے خود ہی جانا ہے تو بولے گی بھائی اس کے لیے مجھے آپ کے مشورے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو ایسا ہی نا کچھ لوگ فنٹر بن کے ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں سسرال والے سمجھا رہے ہیں دیکھیں بچے کو ذرا تربیت کریں دیکھیں بچے وہ باہ آدمی کو غصہ آتا ہے ایک واقعہ اور سنا لوں ایک آدمی کا فون آیا میرے پاس بڑا مزے کا واقعہ یہ جو نارملی سوسائیٹی میں ہو رہا ہے نا غریب تھا بچوں کو زیادہ مہنگے سکول میں پڑھا نہیں سکتا تھا بچے سپیٹ سے پیدا تو میرے مشورے پہ کر لیے آمدن ہی تھی نہیں تھی کہ زیادہ اچھے سکول میں شریعت کا حکم ہے آمدن مت دیکھو یہ تو اللہ کھلانے والا ہے اچھے سکول کے پیسے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پڑھاؤ بھی نہیں ٹیوٹر لگوا دو گھر میں خود ہی جو اتنا آتا ہے پڑھا دو پیسے ہیں تو پڑھاؤ اچھی سے اچھی تعلیم تو نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ٹیمارٹر کا ٹھیلہ لگا ہے ہماری نظر میں ٹیمارٹر والے بھی جنت میں جائیں گے کوئی طرح بڑا مسئلہ یہ تو لبرل سیکولر لوگوں کے آئے کہ ہر آدمی لینڈ پروزر میں گھومیں لیکجری اسٹائل اس کا مطلب غریب تو ناکام ہے اگر غریب ناکام ہوتا تو ہمارے نبی تو سب سے زیادہ مسکین تھے حضرت موسیٰ کیا تھے مسکین تو ہم تو کہتے ہیں بچے پیدا کرو لیکجری لائف اسٹائل دے سکتے ہو تو دے دو نہیں تو غریبوں والی زندگی کو ظاہر ہو کیا اس میں اللہ پہ توقع کرو تو اس کے بھی ایسے ہی کچھ ہو گیا اب بڑے سکولوں میں پڑھانے کے پیسے نہیں تھے سسرال تانے دیتا ہے ایسے موقع پر کہہ رہے میری ساس کا فون آتا ہے بیوی بھی تنگ کرتی ہے فلان سکول میں کہہ رہے میری آمدہ نہیں ہے میں قرضے لوں گا لوگوں سے ہاتھ میرا بہت کھانے پینے کبھی نہیں رہوں گا کہہ رہے میں نے اتنا سمجھایا میں نے کہا پھر آپ اپنی ساس سے کہتے ہیں میرا بیٹا ہے آپ لوگ کیوں بیچ میں دخل اندازی کر رہے ہوتا کہہ رہے میں یہ ساس کو کہتا ہوں لیکن ساس پتا ہے کیا کہتی کیا ہمارا کچھ نہیں لگتا یہ صرف تمہارا بچہ ہے کیا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے کہہ رہے یہاں آکے میں کیا ہو جاتا ہوں خاموش یار ظاہر ہے میں نے کہا انہوں نے تو مسئلہ حل کر دیا بھائی انہوں نے جب کہا نا ہمارا بھی کچھ لگتا ہے یہ تو مسئلہ کیا ہو گیا حل میں نے کہا آپ ان سے اب آپ کی ساس آپ سے بولیں نا کہ اس کو بیکن ہاؤس میں داخل کراؤ آپ کو میرے پاس فیصے نہیں ہیں آپ کیوں مشورہ دے رہی ہیں میرا بیٹا ہے میں جہاں مرضی داخل کراؤں ساس کہیں ہمارا بھی تو ہے آپ بولیں بالکل آپ کا بھی ہے لہذا آدھی فیص کون دے گا آپ دیکھیں فری پھوکڑ کا تو ہر آدمی کا پنا ہے کیا خیال ہے فری پھوکڑ کا پھر تو ہر آدمی کا بچہ ہے سارے محلے کے بچے کس کے ہیں بھائی میرے اور آپ کے بچے ذمہ داریاں اٹھانے والا بچہ صرف اپنا ہی ہوتا ہے جس کی آپ ذمہ داری اٹھاتے ہو تو میں نے کہا آئندہ ساس کہنا ہمارا بھی تو ہے ان سے کہیں بالکل آپ کا بھی ہے لہذا آدھی فیص میں دوں گا آدھی کون دے گا آپ وہ کہتا ہے اس کے بعد سے پروگرام بڑھ گیا اس کے بعد پروگرام بالکل بھی جاری نہیں رہا میرا خیال ہے ایسا ہی ہوا ہوگا اچھا خیر تو اببہ اور امہ جتنے خیر خواہ ہوتے ہیں اولاد کے تو محلے والوں کو اور دوسری شداروں کو زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہیں ہاں کوئی واجز ظلم سامنے آ رہا ہے چرسی ہیرو ان کی مار تب کو ایک الگ بات ہے وہاں ٹھیک ہے لیکن نورمل ہی ایسا نہیں ہوتا کل لوگ زیادہ فنٹر بن کے مشورے دینے ہوتے ہیں اس آدمی کو عصا آتا ہے گلتا ہے میرا اولاد ہے تو ہمارا باپ ہے ہم کو سمجھا رہے ہیں لدہ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے